اہلِ علم کا اس سوال اسے کیا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اب بچے کی پیدائش سے پہلے اگر وہ اس کے جنڈر کو جاننے کے لئے اس کلٹرہ ساؤنڈ کا راہ دیتے ہیں تو یہ اہلِ علم کے سامنے بات کیسی ہے مطلب کیا اس کو معیوب سنڈا جاتا ہے یا پھر یہ ٹھیک ہے قرآن کرمہ سورہ اس میں لقمان کے اندر تو ایسے تو یہ کہ اللہ پاکی جانتے ہیں کہ محفر اور حام کے رحم کے اندر کیا ہے یقینی عین تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے بے شک رحم مادر میں کہا ہے کہ ازباب کے درجے میں اگر سائنٹیفکلی کوئی چیز معلوم کی جاری تو ازباب کے تحت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیبی علوم مہاں پہ ہوتے ہیں کہ انسان کو ایسی ٹکا لگا رہا ہوں نا تو ٹکے کے طور پر کوئی نشانی دیکھ کے اس طرح اپنے طور پر تو اس کو نہیں کر سکتے کہ لڑکا ہے لڑکی لیکن جب ازباب کے ذریعے ہم کسی مشین کے ذریعے سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی کہ ہم بلکل کوئی چیز جیسے مشافہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے چہرے پر کوئی چھوٹ لگی ہوئی ہے دانا ہے تو اسی طرح اگر مشین کے ذریعے سے کوئی معلوم ہوگا ہے جنڈر معلوم ہوگا اس کی تو جنڈر معلوم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ہنڈریٹ پرسنڈ روز میں اکثر ایسے بھی ہوا کہ اس میں بھی غلط ہوئے ہیں بلکل بہت بہت ہوئے ہیں ملہ 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 بلکل کوئی نمی بیماری ہے جب بچہ پیدا ہو سیٹ اگر و بڑے بڑے مارن کنٹریز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے اس کے نصیب کا نہیں پتا ہوتا کہ جو آنے والا ہے وہ کس نصیب کا ہے اس کی کتنی زندگی کتنا ہو ہے لیکن علماء کا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کیسی بات نہیں کہ اسٹرولوجی میں ہم سپیشلی کہتے ہیں کہ نئی جی آپ آگے کا حال جاننے کی کوشش نہ کریں کہ اللہ کے کاموں سے مداخلت نہ کریں آپ کیوں چیزیں جاننے چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں مطلب منہ نہیں کیا گیا لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ معلوم کیا کریں منہ معلوم کرنے کو کوئی طرزی کی دیگئی منظم معلوم کرنے کی کیونکہ اس سے بہت مسائل پیدا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ جو حکمتِ الہی ہے وہ ہے اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں یہ نو منہ بعد پسر لیں کیا ہے خدا نے پسر کیا کیا آپ کے لئے ایک سوال مجھے معافل ارحام ہے قرآن کی آیت پڑھی اب ناؤزباللہ کچھ لوگ اس کا یہ شکال سامنے لارہے ہوتی ہیں اعتراض لاتے ہیں کہ قرآن میں معافل ارحام کے جو پیٹ میں ہے اس کا علم تو اللہ جانتا ہے تو آپ تو الٹرساؤنڈ سے بتا رہے ہیں تو یہ تو ناؤزباللہ قرآن کی نزد کے جو تحارس آگیس میں ایسا نہیں ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے شقی یا اس کے نیک بخت یا اس کے بدبخت ہونے کا علم اللہ جانتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا قوم کے لئے نافع ہوگا یا قوم کے لئے ناسور ہوگا اس کا علم اللہ کے پاس یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ جنڈر کی معلومات کرتے ہیں تو ایک طرف سے جائز بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرف بالکل ناجائز بھی ہو سکتا جیسے مال ہے ہمارا اگر آپ پریشوت سے وہ مال حاصل کرتے ہیں تو وہ حرام ہے اور حلال کمائی سے استعمال دیتے ہیں تو وہ حلال ہوگا اگر کوئی جنڈر اس لئے معلوم کرتا ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو ہم اسے ختم کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کیونکہ وہ جنڈر معلوم کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس طرف اس جانب جاتے ہیں ناموں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نام کا انسانی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں پیاری تو آپ خوش ہوں گی کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو ناراض ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کچھ نام آتے ہیں جب زبانوں پر تو جیسے میں ابھی مثال دیتے ہوں آپ کے جناب سیدہ فوراں آپ کتنا احترام میں کہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدت یہ محبت آپ کے قلب میں یعنی کہ نام کا اثر انسانی زندگی پر بڑا پڑتا ہے ہم اللہمیہ سے مانگتے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت سارے جگہوں پر یہ کونسپٹ ہے کہ ہمیں قرآن سے ہی نام رکھنا ہے تو نام رکھ دیتے ہیں انمتہ اور رکھتے ہیں بہت سارے لوگ انمتہ نام رکھ دیا انمتہ کے معنی ہے تو نے نام کیا اب یہ کیا نام ہے یعنی ایسے نام جس کے معنی ہی نہیں بنتے ہیں اسے تبدیل کرنا ضروری ہے یہ لازم ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا نام رکھا ہے جیسے انمتہ ہے یا قرآن سے کوئی بھی لفظ نکال لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی قرآن میں موجود ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لئے ہم نے رکھ لیا قرآن میں تو لا بھی لکھا ہے لا بھی لکھا ہے لا رائب رکھ دیتے ہیں کوئی شک نہیں بہت سارے لوگ رکھ دیتے ہیں لا رائب کوئی شک نہیں اچھا کیونکہ آج ہم نے یہ بات بھی کرنی کہ ایسے کون سے نام ہے بھائی جو ہمیں نہیں پتا اور ہمیں نہیں رکھنے چاہئے کیونکہ ناموں کا معنی ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کی شخصے تو اس پر اثر ہوتا ہے وہ فاقی ہاں تو انمتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اسے تبدیل کیا ہے انہوں نے کہا میں تو تبدیل نہیں کروں گا نہیں کیا تو صحابی کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی اس نام کا اثر یہ دیکھا کہ ہم نے ان کے مزاج میں سختی ہی پائی اس سے بڑی کیا تبدیل ہو سکتی ہے کہ جب رسول منا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود تو یہ اگر اس طرح سے آپ انمتہ نام رکھ دیتے ہیں لا رائب نام رکھ دیتے ہیں یا اس طرح کے بے معنی نام جن کا کوئی بھی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف انسان کی شخصیت پر اثر نہیں پڑتا ہے اس کا بلکہ یہ جو جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس فیملی کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ جو اب یہ جو سختی ہے تو وہ جو دیگر لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اس سختی کو برداشت کیا جن کو کہا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی سہال رکھیں آپ اپنا نام لیکن انہوں نے آسانی نہیں رکھا اور کیا ہوا کہ اس سختی کو سب نے برداشت کیا تو کبھی بھی اس طرح کے نام نہ رکھیں جس سے بچے کی شخصیت پر برے اثر پڑتے ہیں لوگوں کو تم نہیں بھی دیکھا کہ لوگ جو بچہ پیدا ہوتے تو اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے نام نکالیں گے نہیں قرآن میں تو بہت سارے لفظ ہیں جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ تو نام بھی نہیں لینے چاہیے بہت سارے جانوروں کے لفظ نام ہیں قرآن کے اندر تو کیا ہم جانور کا نام رکھ دیں گے سمجھ نہیں ہے آپ بات تو قرآن میں ہر لفظ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو نام رکھنے ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیارے نام ہیں بھائی جناب فاطمہ کی اولادیں ہیں ان کا نام رکھیں مول آباس کا نام رکھیں حسن نام رکھیں حسین نام رکھیں نور زینب رکھیں فاطمہ رکھئے سکینہ رکھئے اتنے پیارے نام آپ کے پاس موجود ہیں مجھے بریک لینی ہے میں چھوٹی سی بریک لینے کے واپس آتے کریں میں جائے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھرسے خوش آمدید کہتے ہیں نومالوت کے حقوق کیا ہیں اس سوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اچھا نام دینا اس کو غسل دینا اس کے کان میں آزان دینا اس کو گھٹی دینا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے سوالے سے ہم بات تو کریں کون سے نام بچوں کے نہیں رکھنے چاہیے وہ آج اب پوری فرمے بات بھی کریں گے اور اگر آپ لوگ بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر فک سے آپ پر نمائندگی بھی ہو رہی ہے تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں مجھے ایک بات یہ بتائے گا میرا یہ آپ سب لوگوں سے سوال علماء صاحب کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ نے بچے کے سر کے بال بھی اتروانے ہیں اور اس کے ہم وزن چاندی جو ہے وہ دینی ہے اور اس کے پیچھے کہ مجھے ذرا حکمت بتائے گا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اگر ان کیس کوئی بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے اس کو ہم شریف طلاح میں عقیقہ کا نام دیتے ہیں اور عقیقہ جو ساتویں دن کیا جاتا ہے اب اگر اس جو مدت مہین کی گئی ہے اس میں ہو رہا ہے تو یہ عقیقہ کہلائے گا لیکن وقت گدر گیا بچپن میں نہیں کر سکے تو پھر صدقہ کہلائے گا نیت وہی ہوگی کہ صدقہ میں شمار ہو جائے گی ہوتا ہے یہ کہ دیکھیں تعلق کیوں کیا جاتا ہے حقیقی میں تو بکرے نہیں دیتے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ حقیقی کی حکمت کیا ہے کیوں کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب بچے کی نیت سے ایک طرح سے کئی خون بہا جاتا ہے تاکہ اس کی سلامتی کے لیے صحت سلامتی کے لیے اور ساتھ بطلن اس کے بالوں کو مڑا جاتا ہے اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی کو صدقہ کیا جاتا ہے ظاہرین جو کیونکہ سیرت آئیمہ میں ملتا ہے یہ ٹھیک ہے جب سیرت آئیمہ میں ملتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اس کو ہم کہیں گے سنت ہے وہ حقیقہ سنت ہے موقعتہ کے قریب قریب ہے یہ اس سے ہونے والا جو نومولود بچہ ہے اس کو ہم بہت ساری اثرات سے بیماریوں سے بچانے کے سب بنتا ہے وہ ٹھیک ہے اور یہاں تک آگئے کہ بازوقات بچپنے میں نہیں ہو پاتا بھول جاتے ہیں کسی بھی بچہ سے تو اب جب تک بچہ ہے وہ ماں باپ کی ذریعی کفالت ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے لیکن جوان ہو گیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا حقیقہ نہیں ہوا تھا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنا کرے لیکن کرنا ضروری تھا ہماری معاشرے میں ایسی محسنی مثالیں ملتی ہیں پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بچہ بڑا ہو چکا تو پھر اس کا کہا ہے کہ تھوڑے سے بال تھوڑے سے بال کٹوا کے اس کو اس جیسے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو پہلے ساتھ دن کے بال ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بطن مادر میں ایک دنیا سے دوسری دنیا سے متقل ہوا ہے تو بہت سارے اثرات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بہتری نشن رومہ کے لیے اور میں نے شاید کسی پروگرام میں سے پہلے کہا تھا کہ اس کی مثالیں میرے خود گھر میں ایک زمپل موجود ہے ٹھیک ہے نا میرا اپنا پوتا جو تھا وہ پندرہ دن تک آئی سیو کے اندر رہا ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرسن ایکسوجن پہ تھا وہ بلکل نا امید ہو چکے تھا ہم لوگ لیکن تھوڑا بہت دین سمجھنے کے باوجود ہوتا ہی ہم سے یہ ہوئی کہ نہ ہم نے نام رکھا اس کا پریشانی میں نہ ہم نے اس کا حقیقہ کیا ٹھیک ہے جیسے دن یہ احساس ہوا میں اسی دن گیا اور جا کے اس کا نام بھی رکھا پہلے حقیقہ کیا نام بھی رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیقی شدقے میں ہوا یہ کہ وہ رات گزری تھی کہ اگلے دن سے اس کے اندر بچے کے اندر بہتری آنشہ ہو گئی بہتری ڈاکٹر احران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ ٹھیک ہے میں یہ خود اپنے تظرم اتتا رہا ہوں ایک دو آرکھ یہ اقیقی کا دیکھیں کتنا نام رکھتے ساتھ ہی ظاہریک ہم دعا مانگ رہے تھے کوئی نام نہیں رکھا ہم نے تو گفراد کے اندر پریشانی کے اندر ٹھیک ہے وہ باقیدہ کوئی نام نہیں رکھا ہم نے ویسے تو بکار رہے تھا اس میں محمد سے بکار رہے تھا اس کو لیکن باقیدہ اس پریشانی کے اندر تو میں نے عرض کرنے مطلب یہ ہے کہ اس کی اثرات ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں کتنے صدقہ تھا جو کچھ بھی تھا بلہ تھی جو کچھ بھی تھا اس کا ساتھ مرکتر ہوئے یہ تو میں ایک زندہ مثال دی رہا ہوں بلکل بلکل ہمارے دن میں امان نے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے کہ اب جائیں گے پتال دے کیا خبر ملے گی کیا خبر ملے گی ٹھیک ہے لیکن یہ ایسی صورتحال ہوئی اللہ ماشاءاللہ تو یہ ایک مسئلون طریقہ ہے جس کو ہم نے ایمہ کی شیرت میں ہم نے دیکھا ہے مسئل کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ذرا بات کروں گی کہ جو آدھا آپ کے جب آقیقی کے اچھا لیکن کولا ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نامہ جی گل بابر ہیں کراچی سے اسلام علیکم جی بلکل جی گل بابر بہت معذرت آپ کو انتظار کروانا پڑا تمام مہمان بیٹھے ہوئے ہمارے ان کو میں السلام علیکم کہنا چاہتا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو اس کے بعد فیملی میں سب نے کہا کہ محمد کے ساتھ کوئی اور نام بھی لگا اس لئے کہ بچہ جب شرارت کرتا ہے تو عام طور پر والدین اس کو اس کے نام کے ساتھ کوئی اور نام ضرور لگائیں دوسرا یہ بولنا تھا کہ آسکر ایمان نام بہت رکھا جا رہا ہے تو ایمان نام سے مطلب کوئی سمجھ نہ آنے والی بات لیکن کیا یہ صحیح ہے اور تیسری تیسرا یہ میں کہنا چاہوں گی کہ کسی کا نام محمد ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں افکر جیسے کہ آسکر نے کہا اور افکر ہمارے ذہن میں حضور کا ہی خیال جاتا ہے تو کیا اس وقت ہمیں ہم پر درود پڑنا واجب ہو جائے گا تو کائنلی بتائیے گا مجھے بلکل صحیح بات مجھے لگتا ہے یہ نا مجھے تو میرے گھر کا مجھے مستہ لگ رہا ہے کہ ماں کی نام ایسا کوئی رکھا جاتا ہے پھر ساتھ میں فورا کوئی نکنے میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ نام محمد اتنا بڑا بھی ہے تو یہ ذرا اس سوالے سے میں علماء اکرام آپ پیرانویں چاہوں گا تھوڑی سی بات کروں گا دیکھیں ہم نے نسبت سے نام رکھا یہ ذہن میں رہے کہ نسبت سے ہم نے نام رکھا ہے لیکن یہ نام اب اس کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جو آداب اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام احترام اپنے مقام پر رہا ٹھیک ہے نا ہر مرتبہ جب بھی بکاریں گے ہر مرتبہ درود پڑھنا لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی یہ شخص کا نام ہو گیا ہے نسبت ہم نے رکھی ان کی حسنی سے لیکن یہ اب اس کا نام ہے اس سے منصوب ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک تو یہ کہ درود پڑھنا پڑھ لیں تو اچھی بات ہے نا درود تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سارا دن میں صبح سے لے کر رات تک کچھ بھی کسی کو نہ آتا ہو وہ سب درود شریف پڑھتا رہے تو خود درود شریف ہی کی فضلاتیں اتنی ہیں امارے ایک دوست بزرگ ہیں انہوں نے مثال پہ پیٹی مجلس میں دیتی کہ پورا ملک پاکستان پچیس کروڑ کی آوادی ہے نا کچھ بھی نہ کرے اگر روزانہ ہر مسلمان پاکستان کی ہر آوادی کا ہر انسان روزانہ ایک تذبیر اگر درود کے پڑھ لے تو پاکستان کی بڑی مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی پتہ نہیں ہم کہا ایم ایف ہم سے کرزی لے رہا ہوگا پھر تو یہ سیچیئیشن ہو جائے گی یہ ایک خود درود کے فضلیت اپنا مقام بڑھ رہی ہے دوسرا جیسے ہم نے کہا ایمان ایمان نام تو ٹھیک ہے لیکن یہ زبطہ مرکب نہیں ہوگا ایمان ایمان فاطمہ ایمان علی ایمان زہرہ یہ اضافت کے ساتھ جب ملے گا تو یہ پھر بابا آنے بنے گا مانے ایمان کیا ملے گا بغار ایمان جیسے اکیلا نام کہتا ہے رحمان بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ عبد الرحمان اس میں عبد کا ارزگان اچھا مجھے